موسیقی وَسُو دے وَسُو تَن دے وَمْ سَن سَچَانُ رَ مَرْدَنَمْ دے وَكِ فَرْمَانَمْ دَمْ دِشْنَمْ بَنْدِ جَغْتُرْمْ عَجُو پِسَنْ لَقْعَي آتْوَانْ وَوْتَانَامِ شَوْرَوْتِسَنْ اَبْرِكِنْ سْوَامَ دِشْتَارَ سَنْبَوَا جَعْتْمَ مَعَيَا یَدَا یَدَا جِذَرْمَكَ نَعْنِ بَغْتِ بَارَتَ اَبْرِكُنْ 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 دھارمکاں ساپنار سائے ہم بھروا میں یوگے یوگے چنم کارم چمی دیگر دیوان یوگے چیتا سوٹا چپا دی ہم پھولا جنما نائی تی ماں میتی چوڑن دیت راگ بھیا کرو دھا منمیا مام پاسی تا پہو جنا تپسا پھولا 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 جنا تپسا شریفت بھگوٹ گیتہ میں نومہ ادھیائے اس نومہ ادھیائے کو راج بیدیا راج کو یہ یوگ نام دیا گیا ہے مانو بدیاوں کی راجہ ہے اور گوپنیوں کی راجہ ہے ایسی میں بدیا کہتا ہوں تو راج بیدیا کہہ کر بھگوان نے چوتھا اور پانچوے ایک دو سلوک شنائے اور راج کو ہی ہے مانو گوپنیاں میں سب سے جو سریشت ہے وہ بیدیا بھگوان نے اب اس انتیم پرکرن میں بڑھن کی ہے بھگوان نے کہا یہ جنا پری اپاستیں جو انہیں ہو کر میری اپاسنا کرتے ہیں ان کو اپرابتی کی پرابتی کرا دینا اور پرابت بستوہ کا سنگرکشن کرنا یہ خاص میرا کام ہو جاتا ہے ایسے کہہ کر کہا کہ اور دیوتوں کی بھگتے ہیں وہ بھی واسطہ میں تو میرا ہی پوزن کرتے ہیں کیونکہ کرماتما سب میں پریپورنے کہیں بھی کچھ بھی پوزن کرتا ہے تو گھگوان کا ہی ہوتا ہے جیسے لکھا ہے کہ آکاشات پتتم تویم یہ تھا گچھت ساگرم آکاش سے گرا ہوا اجل جیسے سمدر کو پریابت ہوتا ہے ایسے سرب دیو نمسکار کشو مبتی گچھتی کسی کو نمسکار کردو بھگوان کو ہی پریابت ہوتا ہے تو یہ پیانی دیو تھا بھگتا زندے شدھیان نے تھا تے پی ماں میں وہ کون تھے وہ میرا ہی پوزن کرتے ہیں کارن اس کا کیا ہے کہ اہنگ یہ سرب یگیا نام بھوکتا چاپربوری ہے سمپون جتنی یگیا ہے یگیا کہنا کا مطلب دان ہے تپ ہے تیرت ہے بھرت ہے بیدہ جینا آدھک آدھک جتنے ایک ساس بیت کرم ہے پن کرموں کا واسطہوں میں بھرند بھگوان نے کیا آجیا بھگوان نے دیا تو ان کے سب کے عدی پتی بھی بھگوان ہے اور سب کی بھوکتا کی بھگوان ہے تو سب کچھ بھگوان اس سب کی چیز کو گران کرتے ہیں پر نتو مام ابھی جانتی تتویر تتو سے میرے کو نہیں جانتے اتو پتن اس کا پتن ہوتا ہے چوانتی تے تو آپ کہیں بھی آدھر شدکار کرتے ہیں پوزن کرتے ہیں تو وہاں بھگوان کو ہی پرابت ہوتا ہے پر انتو آپ دوسری بات مان لیتے ہیں ایک بیچ میں تو وہ ایک آڑ لگ جاتی ہے اگر دوسری کلپنا نہ کریں تو بالکل سمپون بیوہار کے بھوکتا بھگوان ہے اور بھول جانے سے ہی ہمارا بیوہار غلط ہوتا ہے اگر اس تتو کو ہم جانے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی برا برطا ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم پربو کے ساتھ ہی کر رہے ہیں ہری بیاپک سروتر سب جگے بھگوان بیاپک ہے اور اس میں بھی بھگوان نے کہا کہ ایشورہ سرو بھوتا آنام ریدے سے جگے بھگوان رہے ہیں سربشہ چاہم ریدی سنی بیشتہ تو جگے میں جو بھگوان ہے اسی کا ہی تو پوچن ہم کر رہے ہیں ہرام ہم پرتاب کرتے ہیں تو وہ بیتر میں پریج من ہے اسی کا ہی اسی کا ہی ساتھ پرتاب کر رہے ہیں کسی کا آدرشتکار کرتے ہیں تو دیکھنے میں تو شریر کا دیکھتا ہے برندو باسطہ میں وہ شریر کا آدرشتکار نہیں کر رہے ہیں اس کے بیتر میں جو چیتن ہے اس کا آدرشتکار کر رہے ہیں اور وہ چیتن ہے وہ انتریہ میں پرماتما بھی بیراج مان ہے اور جیو کو بھی مان آ جائے تو ممی بانش ہو جیو لوگ یہ جیو بھوتا سناتنا وہ کیور ساکشات پرماتما کا ہی انش ہے تو پرماتما کا ہی ہم پوچن کر رہے ہیں اردہ میں وہ بیراج مان ہے اور اگر کسی کو دکھ دیتے ہیں تو وہ بھی بھگوان کو ہی خشت دے رہے ہیں بھگوان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اپنے آپ کے شریر کو بھی شاہشت دریتی سے دکھ دیتا ہے تو اس کے لئے بھگوان نے کہتے ہیں کہ وہ کرشی انتہ شریرستم بھوتا گرام میں چیتن سا مان چیوانتہ شریرستم میرے کو دکھ دے رہے ہیں جو انتہ شریر میں میں اس لے دوں تان پی دیا آسورنے سے آنے اس کو آسورنے سے والے سمجھو آسور میرے ساتھ بھی دودھ کرتے ہیں ایسے ہی شاہشت رہیتی کے بینہ جو اپنے شہیر کو دکھ دیتا ہے ہندریوں کو دکھ دیتا ہے وہ بھی میرے کو کشت دیتا ہے آسور ہی ہے شاہشت رہیتی سے تب کرتے ہیں بھرت کرتے ہیں اس کا دوست نہیں وہ تو شاہشت کی آگیا ہے ایسے کسی کو بھی ہم کشت دیتے ہیں تو ساکھ ساتھ بھگوان کو کشت دیتے ہیں اور کسی کا ہی آدھر شدکار کرتے ہیں بھگوان کا ہی کرتے ہیں کیونکہ سب میں بھگوان ہے یہ بات ایک دم پکی نشتد سچی بات ہے بھگوان شہیم کہتے ہیں اور بھگوان کے تتو کو جاننے والے مہاپورشوں کو اس کا انبھو ہے کہ سب میں بھگوان بھی راجمان ہے ایسے وہ پربو ہے اس کی پرابتی سکمتہ سے کیسے ہو تو بھگوان نے وہ راجبیدیا راجگویم پویتر مدموتممم پرتکشابگم دھرمیم سکھ سکھم کرتم اجیم اس میں آٹھ پیشش نہ دیئے اس میں سکھ سکھم کرتم کا بڑی سکھ سے اس کی پرابتی ہو جاتی ہے تو سب جگے پرابتی مہاں ہے تو پترم پوشپم بھلم تویم یو میں بھگتیا پریات چتی تھدہ ہم بھگتیو بھرتم اشنا میں پریات آتمنہ ہم جو پتر پوشپا بھل جو کچھ میرے کو دیتا ہے تو میں اس کو سویم لے لیتا ہوں بھوگ لگا لیتا ہوں تو ہم اور بھی کسی کے ساتھ پرتاب کرتے ہیں شیوہ کرتے ہیں تو وہ بھگوان سویم وہ شیوہ شویکار کرتے ہیں گران کرتے ہیں تو ہم جانتے نہیں اہم یہ سربی اجیانا بھوگتا چاہ پربو رہے سب کا پربو میں ہوں اور بھوگتا میں ہوں نہ تو مام ابھی جانتی تتوید اتش جانتے تتو سے میرے کو نہیں جانتے اس واسے ان کا پتن ہوتا ہے تو ہرے کریہ ہم بھگوان کے ساتھ کریں تو بھگوان ہمارے پرسند ہوں گے وہ کریہ کیسے ہی ہو ماں مشدد ہوگی نہیں سادھان سادھان کریہ سے ہمیں بھگوان راجی ہوں گے کیسے جیسے ایک بالک ہے وہ ماں کی گودی میں کھیلتا ہے تو ماں راجی ہوتی ہے وہ دوڑ کر دور چلا جا کر کے رہنچتا ہے تو ماں راجی ہوتی ہے وہاں سے دوڑ کر کے گود چڑھ جاتا ہے تو ماں راجی ہوتی ہے وہ کھیل کرتا ہے تو راجی ہوتی ہے وہ ماں کو ٹھگنے کے لئے کچھ بناوٹی رونہ بھی کرتا ہے تو بھی ماں راجی ہوتی ہے بھالک کی وہ کونسی چیستہ جس سے ماں راجی نہ ہوتی ہو اس طرح سے سب جگے بھگوان کو میری ماتا پیتا بھگوان ہے بھگوان ہمارے سب جگے بھراجمان ہے ایسے بھگوان کو سمجھ کر ہم کام کرتے ہیں ہماری پرتیقریہ بھگوان کو پرسند کرنے والے ہوتی ہیں نشد تو کری نہیں سکتے سب جگے بھگوان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کن سے بیر کروں شریف مکسے بھگوان کہتے ہیں کہ گھٹ گھٹ ہوں بیروں میں سب جگے میں ہوں بھی راجمان تو بھگوان سے پیر کیسے کیا جائے ہمارے پربوں ہی ہیں سب جگے اس کی ہی میں شیوہ کر رہا ہوں اس وقت بھگوان کہتے ہیں بھئیہ تیروں کو میری پوجا کرنے کے لیے اور کسی بستو کو لانے کی آوشکتہ نہیں بڑی شرل بہت سکھم کر تم کہتے ہیں ید کروشی یدشناسی ید زہوشی ید تپسیشی ید کروشی تو جو کچھ کرتا ہے وہ میرے ارپن کر دے میں بھگوان کا پوجین کرتا ہوں ید کروشی تو کیا جیسے جیوگا کی کام کرتے ہیں کوئی بیاپار کرتا ہے کوئی دلالی کرتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے کوئی کھیتی کرتا ہے ایسے جو کچھ تم کام کر رہے ہو اپنے ورن آشرم کی انسار اپنی پریشتی کی انسار دیشکال کے انسار جو شاستر کی اور دھرم کی اور لوکوں کی مریادہ اوزکار کرتے ہو وہ سب کچھ میرے ارپن کر دے ید اشنا سے جو تم بھوجین کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے شریر نروائی کے علایت سے ہے غوشدی لیتا ہے پویت وہ بھی تم میرے ارپن کر دے یا جو ہوشدی دید یا تپسیشی تو یجدان اور تپ یہ جو شاستی کریا ہے وہ ہی بھی رہی ارپن کر دے یجدان تپ تو شاپ کہہ دیے اس کی شواہ بیدہ جہن ہے اور جتنے جو شاستی کی آگیا گھروں سار پر تو پواش آ دے کے تیرت پرت آ دے کے جتنے ہیں تات کروشم مد ارپنم تم میرے ارپن کر دے کیول بھگوان کی شیوائی میں کر رہا ہوں تو کیا ہوگا شبہ آشو پھلے ریم موکش سے کرم بندھن رہی کرموں کے جو بندھن ہے شبھر آشب ان سمپون بندھنوں سے تم مکت ہو جائے گا اور ایسے مکت ہو کر تم میرے کو پرابت ہو جائے گا یہ سنیاش یوگ ہوا تیاغ کرنے کا یوگ ہو گیا دہا میں کتنی سرل بات بتا دی کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرے ارپن کر تو سب کچھ بھگوان کی ارپن کر رہے ہیں دیکھو ارپن تو بھگوان کی ہوتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس واسے اس لاب سے ہم بن سکت رہتے ہیں پربو سے الگ ہم ہو نہیں سکتے پربو ہمارے سے الگ ہو نہیں سکتے جیسے ہماری سامرت نہیں ہیں نہ دیکھنے سے وہ دیکھتے نہیں ہیں تو وہ کیسے دیکھتے ہیں جیسے ہے ایک جگہ ارپن میں نے لکھا ہے شریمت بھگوان گیتہ ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ سب کو دیکھتا ہے شریمت بھگوان گیتہ ایسے وہ لال لال اکثر ہیں تو سب کو دیکھتے ہیں پھر جن کو اکثروں کا گیاں نہیں ہے ان کو شریمت بھگوان گیتہ نہیں دیکھتا ہے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا ہے وہ اگر چترکار ہو تو ٹھیک ویشا لکھ دے گا پھر تو کیا ہے اس کا پتہ نہیں جتنا اکثروں کا گیاں ہے اتنا وہ کہہ دے گا دوسرے کو گیان ہے تو وہ شریمت بھگوان گیتہ ایسا کہہ دے گا اکثر بتا دے گا پھر تو اس کا عرث کیا ہوتا ہے اس کا اگر گیان ہے گیان نہیں ہے تو وہ نہیں دیکھ سکے گا اور جس کو گیان ہے اکثروں کا اور یہ تو بھگوان گیتہ کا نام لکھا ہوا ہے اتنا گیان ہے وہ اس کو جانتا ہے پھر تو بیاکرن کا گیان نہیں ہے تو شری کا کیا عرث ہے شریمت کا کیا عرث ہے بھگوان کا کیا عرث ہے گیتہ کا کیا عرث ہے کیسے یہ شبد بنتا ہے اس کو نہیں جانتا ہے اور بیاکرن پڑھا ہوا ہے تو وہ شریمت بھگوان گیتہ یہ چار ملکر کی شود بنا ہے ٹھیک جانتا ہے دھاتو پرتیشاید اور گیتہ کو شادھارن جتی سے جانتا ہے تو اس کے شادھارن کی عرث پھرتا ہے اور گیتہ کو ٹھیک جانتا ہے تو شریمت بھگوان گیتہ دیکھتے ہیں گیتہ کا شمپون بشہر 18 دیایا گھر یہ آجاتے ہیں تو وہ لکھا ہوا تو پورا ہے پر انتو سوکشمتوار وہ سوکشم ہونے سے ہر ایک نہیں دیکھتا پر انتو سوکشم یا سوکشم سوکشم برتی جن کی ہے اور سوکشم گرسی ہے تو وہ اس سوکشم کو دیکھتے ہیں بھگوان گیتہ کا ساب پشہ ان کے سامنے آ جاتا ہے ایسے اس سنسار کو دیکھنے والے اس سنسار کو دیکھتے ہوئے بھی پرماتموں کو نہیں دیکھتے ہیں اب جتنا جتنا گیان ہوگا وہ سنسار کو اتنے اتنے روپ سے دیکھے گا کہ ہمارے پربو ہی ان روپوں میں ہیں پر انتو جتنا جتنا گیان ہوگا اتنا اتنا وہ دیکھیں گے گہرے اتر کر کے دیکھیں گے جیسے بھگوان گیتہ کا سمپون پشہ اس سامنے آ جاتا ہے ایسے دیکھنے والے اس سنسار کو دیکھتے ہی سیہ رام میں سگر جانی کروں پرنام جور جو پانی سیہ رام میں سیتہ ماتا ہے ایرام جی ہے ایسے سیتہ رام دیکھتا ہے اور کروں پرنام جور جو پانی سب سنسار میں دیکھا کشیتہ رام سیتہ رام سیتہ رام سیتہ رام یہ ہے ہی سیتہ رام ایسے اس کو دیکھتا ہے اس واسطے بھگو دیتہ نے کہا کہ ایسا مہاتمہ درلہ ہے کہ جن کو سب کچھ پرماتمہ ہی دیکھتی ہے پرماتمہ ساکشات دیکھتے ہیں سندے نہیں ہوتا اسے کبھی بھی کیسے دیکھتے ہیں جیسے ایک دس روپیوں کا نوٹ ہے دس روپیوں کا نوٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں سب ہی اور ایسا کوئی گرامین آدمی وہ بلکل جنگل میں رہنے والا اور اس کو نوٹ کا گیان نہ ہو اس کو پتہ نہیں کہ دس روپیوں کا نوٹ ہے پڑھا لکھا ہے نہیں اس کے سامنے کہا جائے کہ یہ دس روپیوں کا نوٹ ہے وہ کہے گا میرے کو ٹھکتے ہو یہ تو کاغج کا پورجا ہے اور وہی دس روپی ہیں روپی ایک بھی نہیں ہے اس میں تو اس میں روپی کہاں بلکل کاغج ہے روپیہ میں نے دیکھا یہ روپیہ نہیں ہے آپ کہہ رہے دس روپیہ ہے روپیہ نہیں دس روپیہ وہ کہتے ایک روپیہ جتنے ہی بجن نہیں ہے اس میں پھر دس کیسے ہو گیا آپ کہہ رہے دس ہے یہ کہتے میں کیسے مان لو روپیہ کا کوئی لکھن نہیں گھڑتا روپیہ آگ میں رکھو جلتا نہیں یہ جل جائے گا روپیہ کو آپ پانی میں رکھو گلتا نہیں یہ گل جائے گا روپیہ کو آپ کھیچو ٹوٹے گا نہیں یہ پھڑ جائے گا روپیہ اوڑتا نہیں یہ اوڑ جائے گا ایک بھی لکھن روپیہ کا نہیں گھڑتا میں کیسے مان لو تو وہ جیسے نہیں مان سکتا کہ روپیہ ہے پرانتو کیا وہ کتنے یکتیاں بتا دے تو آپ کے من میں یہ جت سکتی ہے کہ دس روپیہ نہیں ہے آپ کبھی نہیں مان سکتا کہ دس روپیہ ہے ایسے ہی گیانی اور اگیانی کی پاتھ ہے یانشاہ سرو بھوتانا تسیام جاگردی سنیمی یسیام جاگردی بھوتانی سانشاہ پشتومنے دن اور راتی کا انتر ہے اس کی درشتی میں پرماتما ہے اور جو نیشی درشتی ہے وہ کہتے ہیں پرماتما ہے ہی نہیں سنسار ہی ہے پرماتما ہے ہی نہیں جھوٹھی بات وہ کہتے ہیں کہ سنسار ہے ہی نہیں ہے ہی پرماتما وہ روپ اس روپ سے دیکھ رہے ہیں جیسے روپیہ ہی نوٹ روپ سے کاغذ روپ سے دیکھ رہے ہیں یہ تو روپیہ ہی ہے وہ کہتے ہیں بلکل نہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں پرنتو جانکار ہے اس کا کہنا پروبر ٹھیک ہے انجان کا کہنا صحیح نہیں ہے اسی پرجے کو لے کر جاؤ دس روپیاں بھی بستو بجار سے مل جائے گی پرجے میں نہیں ملے گی تو کہا جائے گی اس پرجے کے آپ کتنے پیسے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک دو پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے کیا کام گا اگر کورا کاغذ ہوتا تو اس پر لکھنے میں ایک کام آتا ایک دونوں طرف چھپا ہوا اگر کیا کام کوئی کام کی چیز نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ روپیاں دش ہیں اسی طرح سے یہ پرماعتمہ تتوں کو جاننے والوں کے درشتری میں یہ سرسار نوٹ ہیں دیکھنے میں یہ جرمتے ہیں مرتے ہیں دکرت ہوتے ہیں ترہ ترہ اکریائے ہوتی ہے اور پرماعتمہ نت نرنتر رہنے والے ہیں تو ان کو ہم پرماعتمہ کیسے مانیں تو انتو پہ دیکھنے والے کہتے ہیں پرماعتمہ کیسے نہ مانیں ہے ہی پرماعتمہ وہ کہتے ہیں پرماعتمہ ہے ہی نہیں اتنا ان کی انتر ہے پرنتو شجین ہو سچی بات ہے کہ یہ پرماعتمہ ہے یہ انتر میں سچی یہ ہی ٹھہرے گی گلت بات صد نہیں ہوگی تو گھوان کہتے کہ میں ایسے سب میں پریپورن ہوں آنگے سر بھی اگیا نام بھوکتا چپرپوری جتنے شب کر میں ان کا بھوکتا بھی میں ہوں سب کا مالک بھی میں ہوں نہ تو مام ابھی جانتی میرے کو جانتے نہیں اتس چونتے اس واس ان کا پتن ہوگا بار بار جنمتے مرتے دکھ پاتے رہتے ہیں جہاں میرے کو جانا وہ دکھ صدا کے لئے اس کا مٹ گیا یہ راج بدیا راج کو یہ بھگوان کہتے نو میں دھیائے میں یہ بدیاوں کی راجہ ہے گوپنیوں کی بھی راجہ ہے یہ ہرے کو کہنا نہیں ہے ایسی واسطوک چیز ہے یہ اور یہ پرماتما ہے پتر پوش وہ پھلتل سے پرسند ہو جائے راجی ہو جائے اس واسطے سب کچھ میرے ارپن کروں ارپن کرنے کا تاتھ پری کیا ہے کی اپنا مت مانو یہ تو بھگوان کی بستو ہے ایسا مانو اپنا پن کیا ہے یہ ہی ہم نے گلتی کی ہے پرماتما کی بستو پہلے سے تھی اب بھی ہے اور اگاڑی بھی رہے گی ہم نے بیچ میں آ کر کے چھاپا مارا ہے اور کہہ دے ہماری ہے آپ جتنے بھائی بہن بیراج مان ہے اپنے اپنے گھروں کے آپ مالک بنے ہوئے ہیں پرندو آپ سے پوچھا جائے آج سے سو ورس پہلے دو سو ورس پہلے اس گھر کا مالک کون تھا اور سو ورس کے بعد مالک کون ہوگا تو میں پہلے مالک تھا پیچے رہوں گا ایسا نہیں کہہ سکتے آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ میں تو بیچ میں آیا ہوں یہ بمبئی شہر ایسی پہلے بستا تھا اور ہمارے بینا ایسی رہے گا ہم تو بیچ میں ایک آ کر کے اور اپنے ڈگڈگڈگی بجاتے ہیں یہ کر کیا لیتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہمارا کچھ نہ ہے نہیں ابھیمان کر لیتے ہیں ہمارا ایسی ایک کہانی آتی ہے ہم نے پستا گوام پڑھی ہے ایک گرو جی تھے ایک شش تھے چلے جا رہے تھے صبح کچھ دور اور میں سوچنا نہ دیکھ کر کے اور گاہ میں پہنچے وہاں بکشا مل گئی پالیا بکشا کے بعد جانے لگے باہر تو گھام ہو گیا اس سہر کے باہر ایک بگیچہ تھا اس بگیچہ بھی چلے گئے کسی نے منع کیا نہیں دوپر کے سمیہ دروان تھا نہیں وہ راجہ کی کوٹھی تھے بہترم بہت بڑے مقام ہے وہ کوٹھی بنی ہوئی ہے اس میں چلے گئے جاتے ہوئے بات کرتے تھے تو گروہ جی نے کہا بیٹا سبجے کے بھگوان ہے اور اپنے بھی اس بھگوان میں ہی ہے ہم کچھ اور بن جاتے ہیں تو اور پرتیت ہوتے ہیں اگر ہم کچھ بنے نہیں تو اس پربو میں ہی ہم ہستیت ہے اس بات سے کچھ بن رہے چلے گئے ایک کمرہ میں گروہ جی ایک کمرہ میں چیلہ جی اپنا بجن سمجھ کرنے لگے سام کو چار بج گئے راجہ کی شواری آئی سب لوگ بھیتر گئے اچانک بھیتر میں گئے شپاہی گئے پہلے تو ششت ہے ان کو پوچھا تو کون ہے میں سادو ایک تھپڑ لگا نکلی یہاں سادو کا کام ہے جو آ کر کوٹھی بیٹھ جانا نکل گئے بڑی شانت سے سلے گئے بیتر گئے وہاں باچ بیٹھ ہیں پہ کون ہے کچھ نہیں بولے اٹھو اٹھ گئے چلے جاؤ سلے دونوں آگاڑی جاغر ملے چلہ نے کہا ہمار تم مار پڑی تو بیٹھ کچھ بن گیا ہوگا بینا بنے مار پڑتی نہیں مار بننے سے پڑتی کچھ نہیں بنا کچھ نہیں بنا تو مار نہیں پڑ سکتی یہ میں ہوں بن جاتا ہے تو یہ مار پڑی سب اور بھربو میں رہے مار پڑے نہیں یہ چپ رہنے سے کام نہیں ہوگا آپ کہ ہم بنے نہیں گرو جی چپ رہیں گے چپ رہنے نہیں بیتر سے چپ ہو جائے بیتر میں اپنا اس تیتوی نہیں جو سمشتی سچی دان گن بھاوک اس برماتمہ میں سب بری پور رہے بیراج مان ہے نہ تو مام ابھی جانان تی میرے کو جانتے نہیں اتس چوانتے تی پتھن ہوتا یہاں تی دیو برطہ دیوان پتری جان پتری برطہ بھوتان یہاں بھوتے جی یہاں تی مدیاج جین کو بھی مام جردے سے پوزن کرتے ہیں کام کرتے ہیں انہوں کے انسار ان کی گتی ہوتی ہے اور میرا پوزن کرتے ہیں بھی میروں کو پرابط ہوتی اور کیسی میری پوزا سگم ہے پتر پسو پل در اس سے بھی سگم جو کچھ کرتے ہو پربو کے لئے کرنا سب کردو اب نیا کام کیا کرنا پڑا بتائیے پاپ ہے انیا ہے شاست برد ہے لوگ مریادے سے برد ہے وہ تو کرنا نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں کارن کیا ہے اور جن نے پوچھا ات کے نا پریو تو یم پاپ م چر تی پورو شا یہ کس پرید تو پاپ کا آسرن کرتا ہے جو نہیں چاہتا ہے پاپ کر بیٹھتا ہے تو مہاراج یہ کس نے پریر دھوکر کرتا ہے پریر کون ہے ایسے ارد نے پوچھا ہے تو بھگو نے اتر دیا کہ مہا شنو مہا پاپ مہا بدیا نمی بہیر یہ کام ہے سنسار سے ہم شنگر اور بھوگ لینا چاہت میرے پاس میں شنگر ہو جائے پروپی بھستو بھی میرے کو مل جائے شنگر کر لوں اور سو بھوگ لوں یہ دو چیز ہے اس لئے بھگوان نے کہا ہے دوسرے دیا کے چونہ لیس میں کہ بھوگ شوری پرسکتا نام پیاب شیط شیط صاحب بیو سا یاتمی کا بدھی سما دو نبی دی بھوگ اور ایسویری میں آسکت ہے بھوگ بھوگ نہ اور پدارتوں کا شنگرہ کرنا ان دو چیز میں جو آسکت ہے پریتہ رکھتے ہیں لگے ہوئے ہیں وہ پرماتما میں نشتے والی بدھی نہیں کر شکتے نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی وہ بدھی یہ ہی اٹھگ گئی بھوگ اور ایسویریم شنگرہ اور شکھ میں اس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھوگوان کو نہیں دیکھ سکتے اور اس میں آشکت نہ ہو کر کیبل بھوگوان کا ہی پوزن کرتے ہیں بھوگوان کا ہی درشن کرتے ہیں اپنی آشکتے نہیں ہے تو بھوگوان کو دیکھتے ہیں ان کا پتن نہیں ہوتا وہ جانتے ہیں سبجی کے پربوک اس کے لئے بھوگوان کہتے ہیں کہ میرے ارپن کرتا وہ مکت ہو جاتا ہے تو کہا جائے کہ مہاراج آپ کے ارپن کرنے والا مکت ہوتا ہے آپ کے ارپن نہیں کرتا ہے پتن ہوتا ہے آپ کی بھی پکش بات ہے بھوگوان کہتے سمو ہم سرو ہوتے شروع نوی دوی شوست نوی پریا جتنے پرانے میں سمان روپ سے پریبون بیابت ہوں اور سمان روپ سے میری کرپا ہے سب مم پریا سب مم اپ جائے میرے پیدا کی ہوئے سب میرے کو اتی دھک پیار ہے ایسا میں سمان دیتی ہوں پرانتو پھر بھی یہ بھجن تیتو مام بھگتیا بھگتی سے میرا بھجن کرتے مئی تی بھی میرے میں اور ان میں میں ہوں مئی تی تی شو ساب پیحم سب میں پریپون ہوتے ہوئے بھجن کرتے والے میرے میں اور جو بھگوان کی بھگتی نہیں کرتے بھی میرے میں رہتے ہوئے بھی میرے میں نہیں ہے کین ہوئے سنسار میں ہوں یونیوں میں یہ پرتنٹر ہیں منوس جنم دیا ہے بھگوال نے تو تم اس سے میرے کو پرابت ہو جاؤ گے تو پربو نے کرپا کر کے اور اس شریر میں ستنترتہ دی تو ستنترتہ دی ہے میرے پاس چلے آؤ اس کے لیے اس ستنترتہ کا ستنترتہ کا دوبیوگ کر کے بھگوال سے بھمک ہو گے جیسے کوئی بڑا دھنی آدمی کسی ایک شادھان آدمی ہو پر انتو پیار عمری آدمی کا اس کو ایک موٹر بھیج دی اس میں تم اس سے لے کر چلے آؤ میرے پاس اب موٹر ملنے پر وہ کیا کرتا ہے کہ مالک کی طرف نہ جا کر کے دوسرے طرف چل دیتا ہے تو موٹر جتنے تیز ہوتی ہے جلدی پہنچانے والے وہ ہی جلدی دور دے جانے والے ہو جاتے ہیں ایسے بھگوال کے دیوے شریر سے اندریہ سے من سے بدھی سے ہم پربو کی طرف بڑے تیزی سے چل سکتے ہیں پر انتو بھیمک ہو کر اتنے دور چلے جاتے ہیں اتنے دور اتنے کرم کر بیٹھتے ہیں سورہ سی لاکھ جونی نرک یہ سب بھوگنے پر بھی ایک دن میں کیے ہوئے پاپ نسٹ نہیں ہوتے اور پاکی رہ جاتے ہیں بھگوال بیچ میں مانو شہیر دے کر اس کو موقع دیتے ہیں کہ تم اب میرے پاس آ جاؤ پر انتو ہم اُلٹے چلتے ہیں وہ پربو کی دی ہوئی سوطنترتا پربو کی دی ہوئی سامگری پربو کی دی ہوئی سامج اور پربو کا دیا ہوا جیون کا سمائے اس کا دور پیوہ کر کے ہم اُلٹے چلے جاتے ہیں اگر یہ سمج بھگوان کے چلنوں میں لگا دیں سمیں بھگوان کے چلنوں میں لگا دیں سامگری کو بھگوان کے چلنوں میں لگا دیں سامرٹھی کو پربو کے چلنوں میں لگا دیں تو اتنے سے ہی پربو پرابت ہو جائیں آپ کو نئے بس تو لانے نہیں پڑے گی نئے یوگDuTah پرابت کرنے نہیں پڑے گی جتنے جس کے پاس جو یوگھتا ہے وہ بس تو پربو کو دے دو اور پربو کی بستو لے لو اور اپنے آپ کو دے دو اور پربو کو خود کو لے لو یہ یہ تھا مام پرپا دینتی تانس تاتھی بھجامیم جیسے میرے بھگت میرا بھجن کرتے ہیں ان کو میں اسی ریتی سے ہی میں بھجن کرتا ہوں بھگوان کے بینا بھگت بیاکل ہو جائے تو بھگت کے بینا بھگوان بیاکل ہو جائے بھگت بھگوان کے بینا رو پڑتا ہے تو بھگوان بھی اس بھگت کے بینا رو پڑتے ہیں بھگت جیسے بھجتا ہے ویسے ہی میں بھجتا ہوں یہ تو کہتے ہیں یہ تھا تہ تھا ایک مارمک بات اور ہے تھوڑا بہت ستسن کرتے ہیں بھزندھیان کرتے ہیں آستکتہ رکھتے ہیں یہ بھگوان کو پیارے بہت لگتے ہیں جیسے لوفی کو ایسے پیارے لگتے ہیں ایسے بھگوان کو بھگت پیارے لگتے ہیں تو بھی یاد نہیں کرتے ہیں تو بھی بھگوان بھگت بھگت یاد کرتے ہیں بھگت بھگت پر یاد کرتے ہیں اگا News پاس میں چن بھی آتا ہے اس کی شوشنا بھی آتی کیسے آپ دھیان دیں اپنے زیون کا اجیان کریں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جگتے کبھی کبھی بھگوان کی اچانک یاد آتی بھگوان کا نام اچانک یاد آتا ہے اچانک کوئی نام شنا دیتا ہے اچانک کوئی کیرتن کی لہر سنا دیتا ہے اچانک کوئی پستک سامنے آ جاتی ہے دیکھتے ہیں بھگوان کی بات لگی ہوئی یہ بھگوان یاد کرتے ہیں اس کا چن ہے اگر اچانک بھگوان یاد آتا ہے اور اس طرح میں آپ شاہدان ہو جائے بھگوان یاد کر رہے ہیں میرے کو تو وہ تو اچانک بھگوان یاد آتا ہے اگر اس کا عادر کریں اور پسند ہو جائے جب دھیان میں کیرتن میں لگ جائے بھگوان کی سمن میں لگ جائے تو بھگتی بہت زلدی بڑھ جائے گی بشیشتہ سے کیونکہ بھگوان کی کرپا کا آپ نے آدھر کر دیا اور جو ہی جو بھگوان سمندی بات ملے تو ہی تیو راجی ہو جائے تو بھگوان کے پاس میں کونسی ایسی بستو ہے جو آپ کو نہ دے سکے جان ہے بیراجی ہے پریم ہے پروکیشنوں کا انہم میں بھگتی ہے یہ سب کچھ میں مل جائے گا ہم کیول اس کا عادر کریں بھگوان کی دلہ ہوئی سمندی کا مہت تو سمجھیں اور کرپا کو سمجھیں یہ کرپا کیول بھگوان کی طرف سے ہوئی ہے ایسے ہم دیکھیں وہ بہت بشیشتہ سے اس کا ہمیں انبھو ہوگا آپ کر کے دیکھیں جیسے کلپ نہ کرو ایک کپڑے کا بیاپاری بہت طرح کے اسے پاس کپڑے ہیں بڑی بھاری دکھان ہیں ان کپڑوں کے لینے کے لیے کوئی گراہک پہنچے اور وہ پوچھتا ہے آپ کے دکھان کے اچھے کپڑے بتائیے ہمیں تو ایک دو تھام لہ کر رہ دیتے ہیں یہ دیکھو کیسا ہے پسند ہے آپ میں یہ دستان دے دیجئے وہ دستان لے لیتا ہے پوچھتا اس سے بڑیا بھی کپڑا ہے ہاں اس سے بڑیا بھی یہ وہ لہ کر دیا یہ کہتے ہیں ابھی اس تانے سے یہ بھی دے دیجئے اس سے بڑیا کپڑا ہے ہاں تیسے لہ کر دیکھایا کہتے ہیں ایک گانٹ اس سے دے دیجئے اور بھی بڑیا ہے ہاں اس نے بھی بڑیا بھی ہے وہ لہ کر دیا جو بڑیا دے گا دو گانٹے سے دے دیجئے اس بیاء پارے کی طاقت ہے کہ بڑیا کپڑوں کو چھپا کر رکھے ہے اسی سامرت کہ وہ رکھے گا وہ تو دیائے دینے کے لئے تو ہے ایسے ہی پربو کی کرپا کا عادر کرنے لگیں پربو کی مہتتہ کی طرف آپ کا کھال ہو اور کیونے یہ عادر کریں آپ کو پیسے دینے نہیں پڑتے کیونے ان وہ دن کریں وہاں پربو بڑی کرپا کریں آپ نے ایسے اس کا عادر کریں جو پرستیتی بھیجے اس پرستیتی کا عادر کریں جو سمرتی آ جائے اس کا عادر کریں پربو سمرتی باتوں کا عادر کریں اور ایسے کرتے کرتے اگر ایک دوسری بات کا کھال کریں تو اور بھی شیش لاو کبھی آہ پت آ جائے اس میں راجی ہو جائے وہاں پربو بڑی کرپا کر دی آپ نے میری شک کی آشکتی مٹھانے کے لئے آپ نے یہ لیلہ رہی ہے بپرید آوستہ آنے پر پھر کچھ ہو جائے وہاں پربو یہ تو بڑی آپ نے کرپا کر دی پربو کے دیدھان کو اپنے اندریان من کی پرتکور سمجھتے ہوئے بھی اس کو مہت تو دیں اس کا عادر کریں کہ ہمارا من تو نہیں چاہتا ہمارا شریر اس پریشتی کو نہیں چاہتا ہماری اندریان اس پریشتی کو نہیں چاہتی اور تو آپ کا بھیجا ہوا ہے پربو کا ہے یہ ایسے سمجھے ہم کچھ ہو جائے تو وہاں بھگوان بھگت بن جاتے ہیں لوگوں میں دیکھ لیجئے آپ کا نوکر ہے آپ کا کام کرتا ہے آپ کے انگول چلتا ہے آپ بھی اس کے آرام کے طرف درشتی رکھ کر کے اور کام لیتے ہیں اور وہ بڑا سریشت آپ کا شیوک ہے تو راجی ہوتا ہے پھر انتو آپ اس کے پرتکور بھی کام لے لیتے ہیں راتوں جگہ دیتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے جو ہی آپ کامندہ کہتے ہیں جو ہی راجی ہوتا ہے اور آپ کا کام کرتا ہے آپ کے من کے برود کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا اور کرتا نہیں وہ نوکر اپنے من کے برود کتنے آپ کی آگیا کیون ہو وہ پرسنتہ سے اس کام کو کرتا ہے اور بڑا ہی راجی ہو کر احسان مانتا ہے تو آپ داش بن جائیں گے وہ مالک ہو جائے گا اتنے مہترہ میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہم نے ایسے دیکھے ہیں اور ایسے سنے ہیں جو نوکر ہے آپ کا منیم ہے اور ٹھیک طرح سے اپنے ٹھیک نیت سے آپ کا کام کرتا ہے اور کبھی آپ کے کنشت ماتر بھی نقشان نہ ہو اگر ہو جائے تو اس کو اسیح ہو جاتا ہے اور ٹھیک طرح سے آپ کے جیسے اللہ وہ ایسی چیستہ کرتا ہے اور عمر گھر آپ کے کام کرتا ہے انت میں چھوٹے چھوکرے رہ جاتے ہیں بڑے بوڑے چلے جاتے ہیں انت اس سمائے وہ شیٹ کی ترہی شاشن کرتا ہے جوان جوان لڑکے ان کو بھی کہتا ہے نہیں ایسا کام نہیں کرنے دیں گے تمہارے وہ بھی دب جاتے ہیں بھی منیم جی کہتے ہیں ان کا حکم چلتا ہے گھروں کے ستریاں سوسر سے بڑھ کر آدھر کرنے لگ جاتی ہیں اور گھر کے مالک آپ ہوتے ہوئے اس منیم کا اتنا آدھر کرتے ہیں ان کی سمتی کے بینا بیاپار آپ نہیں کر سکتے ہیں لیندین کرتے ہوئے بھی پوچھتے ہیں منیم جی سے پوچھیں گے صلاح لیہنگ اور آپ کو کڑا کے کے ساتھ کہتے ہیں نہیں یہ کا آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے لائق نہیں آپ کے یوگ پہ نہیں آپ کے برش کے انسار نہیں آپ کو نہیں کرنا چاہئے تو آپ کے من ہوتے ہوئے بھی چپ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں منیم جی ٹھیک Official ہمارے برش کے انسار بات کہتے ہیں دھرم کے انسار بات کہتے ہیں جیسے منیم وہ مالک بن جاتا ہے ایسے بھگوان کی ماتر بدھان میں پرسند ہونے والا بھگوان کا بھگوان ہو جاتا ہے اور بھگوان کہتے ہیں اب میں اس کو کیا دوں کیا دوں اس کو ہنمان جی محراج بھگوان کا کام کرتے ہیں بھگوان دیکھتے ہیں کہ اس سے میں اُرن کیسے ہوں تو سیتہ جی کے خبر لینے کے لئے بھیجتے ہیں سب بندروں کو بھیجتے ہیں مدر کا ہنمان جی کو دیتے ہیں وہ خبر لے کر آتے ہیں بھگوان کہتے ہیں ہنمان تی نے بہت کام کیا کہتے ہیں میں نے نہیں کیا آپ کی کرپا سے ہوا راکشتوں میں گئے جو نرباندر تو ہمارا اہار ہے ایسے کہنے والوں میں وہاں جا کر کے سیتہ کی خبر لے کر آتے ہیں بھگوان آشتریہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک دیوتا اوپر بھی شاشن کرنے والا راوان اس کے پھر کو کیسے جلا دیا اور کہو سماچارتوں کو کیسے کیسے تم گئے تو ہمارا جی تو آپ کا پرباہ ہے اب دھیان دینا ہے جہاں بھگوان پوچھتے ہیں تو ہنمان جی کیا اُتر دیتے ہیں کہ لہاں گی سمودر یہ لنکا کو جلا دیا میں نے سمودر لہاں گی اور لنکا کو جلا دیا اور نشدر گرد بدھی راکشوں کا میں نے ناش کر دیا اور پاٹی کا اُجار دی یہ بات دی یہ کیا ہے یہ نربی مانتہ ہے ان کے من میں ابھی مانتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا یہ سب آپ کا پرباہ ہے اگر ہنمان جی کے من میں یہ بات ہوتی کہ میں نے کام کیا تو ان کے کہنے کا پرکار دوسرا ہوتا کہتے ہیں ہم لوگ سب گئے سمودر کنارے بیٹھے بیچار کیا تو مر جائیں گے پیچھے لوٹر جائیں گے نہیں انگد گھبرا گیا جاموان نے آشواسن دیا اور مہارج میں گیا سمودر برلانکر میں گیا اور کیا کہیں مینہ کھایا تو میں نے اس کو سپرشیج کیا بشرا نہیں کیا اور ایک راکششنی سمودر میں رہتی تھی اس کو مر دیا سرسہ آئی وہاں پر بھی مہارج دی جائے میری ہوئی اور لنکہ میں جاتے ہیں اور لنکنی کے ایک مکہ ہمارا جیسے کھون بہنے لگتے ہیں ایسے کرم سے کتھا سناتے اور اس میں شور بیرتا بتاتے ہیں اور ان تو نہیں لاؤں گے سمودر ہاتھ کا پوری جا رہا میں نے سمودھ گا اور نشتر گھر بھی بھی پنو جا رہا بلکل الٹ الٹ بات کہہ رہے ہیں بھجن کا کیا بڑیا ہے بڑیا تو پریم ہے تو یہاں آنند گھر سے تو گھر کے گھر پر اور اس سے پر جا کے ستریوں کے سامنے آنند جادہ ہے کہ ان کو آنند ادھیک آ رہا ہے اس واسے گھر 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 پریہ سدن اور ساسورے ساسورال میں تو محراج ایک بار دو باری ہوئی درشنی وہاں کہاں تھے لوگوں کو بھئی جب جہاں پہنائی جہاں پہنائی ہوئی تب تا کہیں شوری کے پھلن کی روچی مادھوری نہ پائی اس میں جو روچی مادھوری ماں تھی وہ کہیں نہیں راب جی کو ملے کیوں نہیں ملے وہ محراج برشوں سے پرتکشہ کر رہی تھی برشوں سے بہت پورانی بھوڑھی ماں تھی وہ بڑی لمبی تھی راملہ چھوٹے سے تھی اتنی بڑی اور کتنی بھوڑھی تھی بہت پورانے جمانے کی اور پرتکشہ کر رہی ہے متنگری شی کے ساتھ تلی جاتی بے برم لوگ میں جاتے ہوئے کہہ رہی بیٹا تم یہاں رہو یہاں بھگوان رام پدھا رہے گے تیرے کو درشن دیں گے اس کی پرتکشہ میں تھی کتنے دربتہ سے بھگوان ملے بے بھگوان لے رہے ہیں بھوڑن شمری دے رہی ہے اس کی آردگا کیا ٹھکانہ تو پریم سے پریاتات منا پترم پوشپم پھلم تویم یوں میں بھکتیا پریشت تدم بھگتیو پریتو بھکتی شمد دو دکھایا پریاتات منا جس کا اتنا انتکن بھگوان میں لگا ہوا ہے وہ بھگوان کہتے میں شرم لے لیتا اس بات دیکھ سندھ نے کہا ہے جو کیا ہے پریم ہے بھوڑن بڑیا سے بڑیا آپ ہم بنا سکتے ہیں کیا مہراجہ جنک کی طرح ہمارے گھر میں تیاری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی پڑ کیا پریم بھی شمری کے سمان نہیں ہو سکتا ہردے نہیں ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس نے بڑھ گھر بھی ہو سکتا ہے تو بھگوان کو پیارا لگے تو بھگوان کی طرف بھاوک رہیت ناردکیو بھاوک رہنا ہے سمی جادہ ہو یکسما کریں سرمان 나라یا نارایا سرمان نارایا نائے سرمان نارایا موسیقی موسیقی